بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو عوض محمد صدیق انظر حاضر اپنے ڈیجنل چینل پرموشن انہیں تمام دیکھنے والے ہو خوش آمدے ناظرین امریکہ کی طرف سے ایک اور حکم نامہ جاری ہو گیا ہے اور اس کے بعد حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے ہم آج آپ نے بھی لاگ میں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان کے جو کارکون ہیں پی ٹی آئی کے کارکون وہ اس حوالے سے کہ انہیں شاید امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ مدد کی ان کو چاہت ہے اور خواہش ہے آج یہ امریکہ کی طرف سے پاکستان اسٹیبلشمنٹ پر زور پڑے اور ان کے کوئی اچھے دن شروع ہو سکیں کیا ایسا ممکن ہے کیا ایسا ہو رہا ہے اس حوالے سے آج ہم اپنے بھی لاگ میں آپ کو بتائیں گے ناظرین جیسا کہ ہم پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر اور لائک بھی ضرور کیجئے گا ناظرین آہ امریکہ کی طرف سے جو حکم نامی مسلسط جاری ہوتے رہتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بھی رہیں لیکن ان کی بدماشی بھی قائم و دائم رہے اس کے لیے آہ جیسا کہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اور آج تک کہ اگر حالات کو ہم دیکھیں تو امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ آہ دوستی کے آہ بدلے میں ہمیشہ دشمنی کی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آہ جب بھی پاکستان کو مشکلات میں ضرورت پڑی تو امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور امریکہ نے ہمیشہ اپنے مفاد کو دیکھا پاکستان کے مفاد کو کبھی مد نظر نہیں رکھا آہ جیسے کہ نائنٹین سیونٹی ون جب انیس سوئی کتر میں پاکستان سے بغلہ دیش الگ ہو رہا تھا آہ تو اس وقت بھی ان کے جہاز وہاں سے بہری جہاز چل پڑے تھے لیکن وہ راستے میں پتہ نہیں کہاں گون ہو گئے اور وہ نہیں پہنچ پائے کہ بغلہ دیش کا اعلان کر دیا گیا اور اس کے بعد بھی اس سے پہلے بھی جب بھی پاک بھارت جنگیں ہوئی تو اس میں بھی امریکہ کا جو کردار رہا ہے ہمیشہ بھارت کی طرف ہی زیادہ زور رہا ہے اور اب جیسا کہ پاک پاکستان اور چائنہ کے جو تعلقات ہیں وہ جیسے ہی آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور مضبوط ہونا کی طرف جاتے ہیں تو امریکہ کو تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن امریکہ پھر ایسے بیانہ دینا شروع کر دیتا ہے کہ جس سے پاکستان کی جو اس وقت کی حکومت ہوتی ہے اس کو پریشرائز کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے جیسے کہ جب عمران خان وزیراعظم تھے تو جو وائیڈن کی طرف سے ان کو بالکل نو لفٹ کا بورڈ لگایا گیا اور ان کو ٹیلی فون پر مبارک بعد تک نہیں دی گیا ان کا ٹیلی فون گیا ٹین نہیں کیا گیا اور اس کے بعد جب میاں شہباز شریف وزیراعظم بنے تو اس وقت بھی ان کو کوئی مبارک بارد کا پیغام نہیں دیا گیا اور نہ ہی ان سے رابطہ کیا گیا ناظرین یہ ایسے پہلو ہیں اور پاکستان میں پاکستان کے جو پروسی ملک ہے بغانستان یہاں کی بھی بات کی جائے تو یہاں پر بھی ہمیشہ امریکہ نے اپنے مفادات کی جنگ لڑی اپنے مفادات کو دیکھا جیسے ان کے مفادات پورے ہوئے پاکستان کو اس جنگ میں اس مشکل حالات میں دھکیل کر وہ فوراں وہاں سے نکل گیا لیکن پاکستان جیسے کہ آج بھی پاکستان کے اپواج پاکستان کے ادارے آج بھی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اس جنگ میں جو نائن الیون کے بعد شروع ہی اور ابھی تک مسلسل پاکستانی جنگ میں ہے لیکن امریکہ اپنے دوسرے ہواریوں کے ساتھ اس جنگ سے نکل چکا ہے ناظرین اگر پاکستان اور امریکہ کی ہم خارجہ پالیسی پر نظر ضد آئے تو یہ بڑی دم بھی بات ہو جائے گی لیکن ہم آج اپنی جو بات کر رہے ہیں وہ امریکہ کے نئے پلان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو ان کی طرف سے کل ہی جو میتھو ملر جو امریکہ میں خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے پرسکان پرس کی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر وارنگ دے دی ہے یہ وارنگ کیا اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم امران خان کے حوالے سے بتا دیں کہ ناظرین جیسے ہی امریکی کاظرہ سے جو درشت جنہوں نے ایک قرارداد پاس ہوئی تھی امران خان کے حوالے سے تو جو امران خان کے چاہنے والے ہیں اس کے کارکونوں کے انہیں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور مسلسل وہ اس بات کا تقاضہ کر رہے تھے کہ اب امران خان کے اور پی ٹی آئی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن پاکستان کے اسٹاویشن کی طرف سے اس قرارات کو اس حوالے کو ردی کی ٹوکری نے پھینک دیا گیا اور پاکستان کے مفادات کو عزیز کہا گیا آہ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ٹی ٹی آئی کی طرف دیکھیں تو امران خان کو مسلسل مسائل دردیش ہیں اور اس مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے وہ اس مسائل سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی کوئی راہ سجائی نہیں دی رہی ہے ابھی آٹھ جیسے کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آٹھ ستمبر کو پورے اسلام آباد میں ایک دھرنے دینے کی بات کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دھرنا کب ہوگا کیا سے ہوگا اس کے حوالے سے بھی جو ہم نے کل ایک پرورام کیا تھا آپ کو بتایا تھا ناظرین کہ اسلام آباد میں جلسہ کرنے پر جلوس کرنے پر چند افراد کے اجتماع پر پروندی آئید کر دی گئی ہے اور آہ تین سال کی سزا اور اس کے بعد بھی اگر وہ آہ یہ دوبارہ یہ کام کیا گیا پھر دوبارہ اجتماع کیا گیا تو اس کے بعد اس کو دس سال کی سزا ہوگی یہ بلکل سینٹ میں پیش کیا گیا تھا عمران سینٹر فانسیتی کی ساتھ کی طرف سے لیکن اس کو آہ چیئرمن سینٹ نے مطلقہ قائم میکمیٹی کو بھیج دیا تھا جہاں سے آج وہ بھیل بھی کل یعنی وہ پاس ہو گیا ہے اور یہ دوبارہ سینٹ میں بھیج دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون کا حصہ بن گیا ہے اور اب کوئی بھی شخص سے جہاں اجتماع نہیں کر سکے گا اسلامباد میں اور اس سے پہلے مجلسٹ سے جات لینا ہوگی اور ایک مخصوص مقام مقرر کر دیا گیا ہے سنجانی جو اسلامباد کے نزدیک کرنی علاقہ ہے اس کے علاوہ جو پی ڈی 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 کے جو ملازمین انکامہ رائی کر رہے ہیں جلوس کر رہے ہیں ان پر انتیائیت ہو گئی ہے جو ایٹرلٹی سٹور کے ملازمین آئے تھے اور میڈیا کی جاری ہے کہ وہ شاید دوبارہ آ جائیں وہ بھی اب ایسے ایٹرلٹی سٹور کے باہر نہیں بیٹھ سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو کہا یہ جارہا ہے کہ واپڑا کے جو ملازمین ہیں ان میں بھی کچھ ایسی باتیں جدش کر رہے ہیں کہ وہ بھی شاید مظاہرے کی طرف نکل آئیں اور اگر ایسا کیا گیا تو وہ بھی اب اسلامباد میں مظاہرہ اجتماع جلوس نہیں کر سکیں گے پبندی آئید ہو گئی ہے ناظرین اور یہ کہا تو یہ جارہا ہے کہ یہ سب کچھ آٹھ ستمبر آہ کے جو جلسہ ہے اسے روکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میدان میں پورا پورا اترتی ہے یا پہلے کی طرح وہ اپنے جو حکم نامے تھے جو جلسے کرنے کے جو انہیں مخیبیٹری ایکیو سے وہ پاپس ہوتی ہے ناظرین اب آہ اب ہم آتے ہیں کہ امریکہ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتو ملن نے جو پریس کانفرس کی ہے انہوں نے ایران کے خلاف کہا ہے کہ ایران کے خلاف اپنی آہ بندیوں کا نفع جاری رکھیں گے اور یہ بھی کہا کہ ہم ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والے کسی بھی شخص کو ان سودے کے ممکنہ اخری آہ اثرات سے باقبار رہنے کا مشرع دیتے ہیں ناظرین یہ کھلی دمکیہ پاکستان کو جو ایران کے حوالے سے آہ جو گیس پائپ لائن جو گوادر سے ایران تک جا رہی ہے اور یہ دو ہزار چودہ میں سے مکمل ہو جانا تھا یہ اسی کلو پائپ لائن ہے جو مکمل تو ہو گئی تھی ایران کی حدود تک لیکن پاکستان پر امریکی دھمکیاں آہ اثر کر گئیں اور اس جو مہدو کو کلوز کر دیا گیا تھا لیکن آہ پاکستان کے جو اس وقت وزیر دفاع ہیں آہ ان کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جو آہ توانائی کا بہران ہے اسے ختم کرنے کے لیے یہ گائز پائپ لائن بہت ضروری ہے اور پھر اس پر کام شروع کر دیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے اور اب یہ دوبارہ جب شروع ہوا تو ناظرین ایک چوتالیس عرب روپے سے یہ آہ اس کا تخمینہ لگایا گیا ممکنہ تخمینہ اور یہ چوبیس ماہ میں مکمل ہوگا اور اس کے لیے جو ایران کے سفیر ہیں پاکستان میں انہیں بڑی کوشش کی ہے اور انہیں بسپار کی کوششوں کے ذریعے اس کو دوبارہ کام سٹارٹ کرایا ہے اور اب جب یہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو امریکل کی طرف سے پھر دوبارہ پاکستان کو سخت تنبیہ کی گئی ہے دھمکی دی گئی ہے اب دیکھتے یہ ہیں کہ حکومت پاکستان اس دھمکی میں آتی ہے یا وہ اس گیس پائپ لائن منصوبے کو پاہ تکمین تک پوچھاتی ہے ناظرین حکومت پاکستان ہماری اطلاعات کے مطابق حکومت اس پائپ لائن کو مکمل کرنے جا رہی ہے اور امریکہ کے اس حکم نامے کو اس دھمکی کو ایک مرتبہ پھر اڑا دیا گیا ہوا میں اور کہا دیا کہا گیا ہے کہ پاکستان پاکستان اس پائپ گیس پائپ لائن کو پائپ تکمین تک پہنچائے گا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ چوبیس ماہ کے بجائے اس کو دیر سال یا ایک سال کے عرصے میں مکمل کیا جا سکے سپیڈ سے اس پر کام جاری ہے ناظرین اپنے ہو صدیق انظر کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ